جو صحیح بخاری جلد ایک کے اندر روایت ہے کہ عورت ناقص الاقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جن سے عورت جن سے مرد کے مقابلے میں ناقص ہوتی ہے ہر عورت ہر مقابلے میں ناقص الاقل ہو اس کا ہر گز یہ معنی نہیں ہے بلکہ بعض عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ اقل مند ہوتی ہے بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جسے خاتون ہی حل کر سکتی ہے عام مردوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا اس میں ایک واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے عدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں صلح کی شرطیں تیہ ہوئیں معاہدہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ اب میں صحابہ کو کہوں کہ احرام کھول دو کہ اگلے سال آ کر ہم عمرہ کریں گے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے یہ بات کیسے مانیں گے کیونکہ ان کے بھی دینی جذبات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گے پریشان ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پریشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ صحابہ ہیں عربوں کا خون ہے ہم مدینہ سے یہاں تک پہنچے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات کروں کہ یہ فوراں مان لے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صحابہ کو کچھ بھی نہ کہیں بلکہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور اپنا قصر کروالے یہ صحابہ آپ کے جانسار ہیں یہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں جب آپ کو دیکھیں گے تو خود بخود حلق کروا دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا صحابہ نے حلق کروانا شروع کر دیا اب دیکھیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ کتنا امدہ اور اچھا تھا اسی طریقے سے تاریخ کے اندر بھی ایک واقعہ درج ہے ایک شخص تھا ابو حمزہ کی کنیت کے ساتھ مشہور تھا اس کا نام ابو حمزہ نہیں تھا بلکہ اس کی کنیت ابو حمزہ تھی جس کے ساتھ یہ مشہور تھا اس نے نکاح کیا چار پانچ دس سال گزر گئے بیٹا نہیں ہو رہا تھا بیٹیاں ہی بیٹیاں تھی اب ابو حمزہ نے سوچا کہ اس بیوی کو طلاق دیتے تھا ہوں کیونکہ اس کے ہاں سے بیٹا ہی نہیں پیدا ہوتا تو جب طلاق دینے کا ارادہ کیا گر آنا چھوڑ دیا اپنے دوست کے ہاں جانے لگے تو اب یہ بات جب ان کی بیوی کو پہنچی تو ان کی بیوی کیونکہ شائرہ بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی وہ بات کو سمجھ گئی اس نے چند اشار لکھ کے ابو حمزہ کو یعنی اپنے خاون کو اس نے بیجے اور اس میں اس نے لکھا مالی ابی حمزہ تلا یعطینا ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آتے غزبان اللہ نلید البنینا وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ ہم بیٹا نہیں جنتی تللہی مازالک فی ایدینا فنحن کل ارزی لزارعینا خدا کی قسم بیٹا جنہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے میری مثال زمین کی طرح ہے اور تمہاری مثال کسان کی طرح ہے وَإِنَّمَا نَأْخُزُ مَا أُوْتِينا وَنُمْبِتُ مَا ذَرَعُوْهُ فِينا زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان لگاتا ہے اور زمین میں پودا وہی اکتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے اب بتاؤ قصور ابو حمزہ تمہارا ہے یا میرا ہے اس پر ابو حمزہ وہ سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے اور خوشی 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 اپنے گھر تشریف لے آئے موسیقی